عبائی ویزیٹر ویزا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ویلال اسل چیما جی ایچ سی کنسلٹنٹ ہوں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دبائی کے ویزیٹر ویزا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے حوالے سے اور موسٹ امپورٹنٹ جو دبائی کے اندر ایمنیسٹی لانچ کی گئی تھی اس حوالے سے کے آخر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں کہ دبائی کے ویزیٹر ویزا کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے دیں اور جو ریسنٹ دبائی کی امنیسٹی سکیم جو لانچ ہوئی تھی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو آگاہ رکھا جاتا تو اس سے پہلے جتنے لوگ ہمارے چینل پر رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائیبر شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہر نیا آنی والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں دبائی کی سب سے پہلے امنیسٹی سکیم جو کہ لانچ ہوئی تھی سپٹیمبر 2024 فرسٹ آف سپٹیمبر 2024 سے اور اس نے انڈ ہونا تھا 31 اکٹوبر 2024 کو لیکن ریسنٹلی اگین اناؤنس کر دیا گیا دبائی کی گورنمنٹ کی جانب سے 31 اکٹوبر سے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر کے 31 آف ڈیسمبر تک امنیسٹی کو دوبارہ سے جو ہے امنیسٹی سکیم کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا مزید ٹو منس کے لیے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جب لاسٹ ڈیز کے اندر جیسے کہ اکٹوبر کا میڈ چل رہا تھا اکٹوبر کے میڈ تک بہت کم لوگ امنیسٹی سکیم کے لیے آئے اور گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا پڑا تھا بہت سارے لوگ illegal تھے definitely وہاں پہ اور جب جیسے یہ close ہونے کے قریب آیا 20 اکٹوبر کے بعد اچانک سے امنیسٹی سینٹرز کے اندر اچھا خاصا رش بن گیا جس رش کو دیکھتے ہوئے دوبائی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو مزید دو ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ جتنے بھی illegal لوگ ہیں وہ اپنے اپنے status کو legal کر لیں اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ دوبائی کی گورنمنٹ نے specially اس کو announce اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی بھی illegal status پہ وہاں نہ رہے اور اس کو مزید کسی صورت بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد crack down ہوئے گا proper طریقے سے دوبائی کے اندر جتنے بھی illegal status کے اوپر لوگ ہوں گے ان لوگوں کو اگر وہ legal طریقے سے نہیں باہر آئیں گے تو ان کو پھر انہی کے طریقے کے ساتھ دوبائی کی گورنمنٹ وہاں سے باہر نکال دے گی اپنے ملک کے اندر سے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دوبائی کے اندر موجود ہیں چونکہ بہت سارے لوگ ہمیں دوبائی سے بھی دیکھتے ہیں تو فوری طور سے اس ایمنسٹی سے فائدہ حاصل کریں اس ایمنسٹی کے اندر نہ صرف وزیڈ ویزا والے لوگ نہ کہ فری لانسر نہ کہ وہ لوگ جو employment کے اوپر گئے تھے اور ان کے ابھی status illegal ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں فوری طور کے اوپر سینٹر جائیں اور اپنے ویزاز کو لیگل میں convert کریں تاکہ آپ دوبائی کے جب government action لے آپ کے خلاف تو اس سے آپ بچ سکیں پھر اس کے بعد most important چیز چونکہ ایمنسٹی کو extend کر دیا گیا ہے تو پاکستان کے لیے جو دوبائی کے visitor ویزا تھے اس کا status فلال وہی ہے جن لوگوں کو visitor ویزا چاہیے وہ 31 اگر شہروں سے ہیں اس کے اوپر ہم previously ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے وہ 100% cities کو ban کر دیا گیا ہے اب اگر ان شہروں سے ہٹ گے جو لوگ پاکستان سے visitor ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنا visitor ویزا apply کریں گے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ refusal کے chances بہت زیادہ ہیں پھر بھی آپ اپنا دوبائی کا visitor ویزا اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم definitely اس کے اندر آپ کو facilitate کریں گے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ اب جو لوگ سوچ رہے تھے ہم new year کے اوپر جا کے وہاں پہ enjoyment کر سکتے ہیں آپ اگر واقعی regular traveler ہیں تو پھر تو آپ apply کر سکتے ہیں اس condition کو again ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو refusal کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر بھی آپ اگر apply کرنا چاہے تو definitely your most welcome ہم apply کریں گے لیکن اگر آپ ان band city سے نہیں ہے تو اگر ان band city سے ہے تو کبھی بھی کسی بھی agent کو کسی بھی company کو کسی بھی company کو آپ نے اپنا visitor visa apply کرنے کے لیے نہیں دینا کیونکہ اگر band citizen ہیں تو آپ کو 100% refusal کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس طرح کی informative videos کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں ہمارے چینل سے آپ کو بہترین اور مصبت information ملتی ہے تو ہمیں ویڈیو کو ہماری like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بولیے گا we thank you very much